محطرم عزیزوں اور پیارے دوستوں جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہنوں کی تعداد بارہ ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوحے محفوظ میں اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا ان بارہ مہنوں میں سے چار حرمت والے ہیں ان چار حرمت والے مہنوں سے مراد ذلقادہ، ذلحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ہیں حضرت مولانا مفتی شفی صحاب عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان چار مہنوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہیں ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا ووال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان مہنوں کے اندر عبادتوں کا احتمام اور گناہوں سے بچنے کا احتمام کرنا چاہئے ان مہنوں کو حرمت والا دو اعتبار سے کہا جاتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں قتل و قتال حرام قرار دیا گیا تھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہنے متبرک اور واجب الاحترام ہیں ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلامی میں منسوق ہو چکا ہے یعنی قتل و قتال والا مگر دوسرا حکم احترام و عدب کا اور ان مہنوں میں عبادت گزاری کا اسلام میں اب بھی باقی ہیں محترم عزیزوں اور دوستوں ماہ رجب کے حوالے سے لوگ الگ الگ قسم کے غلط فہمیوں کا شکار ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگ ستائیس رجب کے بارے میں یہ مشہور ہیں لوگوں میں کہ یہ شبہ میراج ہیں اور اس رات کو بھی اسی طرح گزارنا چاہئے جیسے شبہ قدر گزاری جاتی ہیں حالانکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ستائیس رجب کو یقینی طور پر یہ کہنا ہی مشکل ہے کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ربیو الاول کے مہنے میں تشریف لے گئے جبکہ بعض روایتوں میں رجب کا اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہنہ ذکر کیا گیا ہے لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ ستائیس رجب ہی کو میراج تشریف لے گئے تھے تو بے شک وہ خاص رات واقعی بڑی فضیلت والی تھی بڑی برکت والی تھی لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی ستائیس رجب کو ثابت ہی نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میراج کا واقعہ پیش آیا یہ سن پانچ نبوی میں پیش آیا اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھارہ سال تک دنیا میں تشریف فرما رہے تو ان اٹھارہ سالوں کے درمیان کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے میراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا احتمام فرمایا ہو نہ تو آپ کا کوئی ایسا ارشاد ثابت ہے نہ خود حضور جاگے نہ صحابہ کو تاقید فرمائی اور نہ صحابہ نے اپنے طور پر اس کا احتمام کیا لہٰذا جو چیز حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی اور نہ صحابہ نے کی اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا یہ بدعت ہے چنانچہ اس رات میں عبادت کے لئے خاص احتمام کرنا بدعت ہے اسی طرح بعض لوگ ستائیس رجب کے روزے کا بہت احتمام کرتے ہیں اور اسے نہایت فضیلت والا روزہ خیال کرتے ہیں حالانکہ اس روزے کی فضیلت کے بارے میں صحیح سنت سے کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل اس باب میں آپ ملاحظہ فرمائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اپنے دور خلافت میں پتا چلا کہ ستائیس رجب کا خاص احتمام کر کے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو فوراں گھر سے نکل پڑے اور ایک ایک شخصوں کو جا کر زبردستی فرمایا کہ میرے سامنے کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ میرا روزہ نہیں ہے اب آپ گور فرمائے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ احتمام کیوں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ احتمام اس لئے تھا تاکہ بدعات کا صد باب ہو اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو لہٰذا سیرت طیبہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے عمل سے جو بات ثابت ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس دن بھی روزہ رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سنت یا مستحب یا زیادہ عجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا یہ بدعات میں داخل ہیں لہٰذا کوئی ایسا شخص جس نے ستائیس رجب کو روزہ رکھا اور اس نیت سے رکھا کہ جیسے عام دنوں کے اندر روزہ رکھتے ہیں اس لئے میں نے آج بھی رکھ لیا تو اسے اس روزہ کا ثواب ملے گا لیکن اگر کوئی شخص اس کو مصنون سمجھ کر یا مستحب سمجھ کر یا زیادہ عجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے بدعات کا گناہ ہوں گا لہٰذا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہنہ نہایت برکت اور فضیلت والا ہے اس مہنے میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا احتمام کرنا چاہیے لیکن کسی رات کو عبادت کے لئے خاص کرنا یا کسی دن کے روزے کو خاص احتمام کے ساتھ مسنون یا مستحب سمجھ کر رکھنا یہ بدعات ہیں درست نہیں ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح نحج کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق شریعت متحورہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تمام امت مسلمہ کی بدعات، رسومات، خرافات اور رواجات وغیرہ سے مکمل حفاظت فرمائیں موسیقی موسیقی